آپ لوگوں کی نظر سے یہ خبر گزری ہوگی کہ پنجاب ہیلت کیر کمیشن نے انہیں چاس ہزار عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور یہ کریک ڈاؤن اب بھی جاری ہے پورے ملکی بات اگر کریں تو تقریباً یہ دعویٰ ہے پنجاب ہیلت کیر کمیشن کا کہ یہ تین لاکھ عطائی ڈاکٹرز موجود ہیں جن کا نصف صرف پنجاب میں ہے علمیہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے ان کی کلینکس کو سیل کیا جاتا ہے یہ کچھ دن گزرنے کے بعد دوبارہ سے اپنی کلینکس کھول لیتے ہیں اور ستم ذریفی یعنی ستم بالا ہے ستم یہ کہ جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو ان کے مریض ہیں وہ ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں انہوں نے مریض کم اور ان کو سکوٹر زیادہ سمجھ لیا ہے کہ جیسے تیسے کر کے ان کی مرمت کرتے ہیں مریضوں کو ان کی ان دواؤں سے آرام بھی آ جاتا ہے لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاسر ہیں کہ ان اتائی ڈاکٹروں کے ہتے چڑھنے سے وہ اپنی زندگی کو داؤں پر لگا رہے ہیں پا جی کون سے داؤں پر لگانا ہے ڈاکٹر چراغ صاحب ہمارے پینڈ کا چیرہ مو رہا ہے ایک نیٹ ایک نیٹ آپ کون صاحب میں جی مجھ کو وہ لور بڑے حکیموں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور ڈاکٹر چراغ صاحب کی دو پڑیوں نے مجھے پاؤں پر کھڑا کر دیا آپ تو میں بھاگ بھی لیتا ہوں اچھا اچھا آپ مریض ہیں میں اس کو ڈاکٹر سمجھا اور اس کو مریض سمجھا تھا آپ کون ہے جناب میرا نام جی ڈاکٹر چراغ ہے جی آپ ہی وہ ڈاکٹر چراغ ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کے چراغ گل کرنے پر معمور ہیں میں معافی چاہتا ہوں جی میں اللہ کے فضل سے وہ ڈاکٹر چراغ ہوں جس نے علاقے میں صحت تندرستی کا چراغ روشن کیا ہوا ہے آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں آپ اتائی ڈاکٹر ہیں دیکھیں پائی جی اتائی ڈاکٹر نہیں ہوتا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ڈاکٹر کو شفائی ڈاکٹر ہونا چاہیے اس بندے سے آپ کوئی شفاہ مل سکتی ہے وہ ڈاکٹر ہے سر مجھے تو آپ خاد کی مشہوری کرنے والے لگتے ہیں کوئی ڈاکٹر نہیں لگتے ہیں ابھی چاہتا ہوں بیٹا اس طرح کی بات ڈاکٹر سے کرتے ہوئے آپ کو زیب نہیں دیتا تیرے برگا بندہ بوری چوکڑے ہونا تو دیکھو ٹراختے نہیں سٹھی جائن دی ڈاکٹر صاحب ان کا آپ کے ساتھ واہ ہی نہیں پڑا وہ کیا جانے آپ کی قدریں آپ کی اہمیت اس بچے کو آپ پوچھیں یرکان ہو گیا ہوا تھا جو ہاپا ٹاٹس کی طرف جا رہا تھا تو میں نے اللہ کے فضل سے اس کو دوائی دی ہے آج یہ نو بر گیارہ ہوا ہوا ہے آپ لیور سپیشلسٹ ہیں آپ کے پاس کالیفیکیشن کیا ہے سپیشلسٹ کیا ہوتا ہے جناب یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں بات وہ کریں جو کرنے والی ہے جس سے شفاہ ہو رہی ہے وہ ڈاکٹر بہترین ہے بات ختم ہو گئی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ہیپرٹائٹس کیلئے کیا دعا ہے میگا ٹون دی ہے جی میں نے اس کو پوچھے اس نے صرف ایک مہینہ میگا ٹون استعمال کی ہے تو ہپرٹائٹس ختم ہو گیا میں نے تو اس دعا کا کوئی نام نہیں سنا اچھا بخار کے لیے کونسی دعا دیتے ہیں آپ میگا ٹون اس سے پوچھے اس کے وڈے بھائی کو بخار ہوتا ہے اکثر جب بھی آتا ہے میں میگا ٹون دیتا ہوں اس کا بخار ختم ہو جاتا ہے یعنی بخار کی تکلیف میں بھی میگا ٹون اچھا میدے کا کوئی درد لے کر آئے تو اس کو کیا دعا دیتے ہیں میدے کا درد اس کے ہے نا جی والدہ سہبہ کو ان کو میں دیتا ہوں میگا ٹون اور آپ دیکھیں کس قدر وہ فریش ہو کے اللہ کے فضل سے ماں جی پھر رہی ہیں ہم جی میں نے ٹون سے آکے ان سے دعای لے کے جاتے ہیں یار تم چھپ کرو تمہیں کچھ نہیں پتا ابھی مجھے ان سے بات کر لیں نا دوسرا اچھا جی اتائی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے پھر آپ اتائی کہہ رہے ہیں شفائی کہیں کوئی شفائی نہیں کہوں گا اتائی ڈاکٹر ہے مجھے بتائیں ہڈی ٹوڑیا ہے کسی کی تو آپ کیا علاج کرتے ہیں میگا ٹون دیتا ہوں جی پھرید صاحب منتے ویسے ہی ہے ٹونل اگریل آپ ہس رہی ہیں بیٹے میگا ٹون کوئی چھوٹی موٹی دوائی نہیں ہے آپ میرے کلینک پہ آئیں میرا پتر میں آپ کو میگا ٹون دوں گا آپ کے بال گھٹنوں تک لمبے ہو جائیں گے خبردار خبردار جیا ان کی لچے دار باتوں میں بلکل نہ آئیے گا یہ میگا ٹون جناب کس کمپنی کی دوائی ہے کون سی دوائی ہے یہ میگا ٹون کمپنی کیا ہے جی کون سی کمپنی ہے جی یہ میگا ٹون ایک کمپنی ہے جی دوائی کا کیا نام ہے میگا ٹون نہ ہی یہ کوئی کمپنی ہے میگا ٹون نہ ہی یہ کوئی دوائی ہے میگا ٹون میں بتاتا ہوں یہ میگا ٹون یہ خود ساختہ دوائی کیا ہے یہ اس طرح کے ڈاکٹرز اسٹیروائیڈز اس کا استعمال کراتے ہیں لوگوں کو وائٹل آرگنز ہیں اہم جسم کے جو آزاں ہیں ان میں گردے آپ کا جگر آپ کا دل ان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں اور آپ موت کے موہ میں دھکیل دیئے ہیں جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں ان کے والد صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی تھی دو دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے شہر کے چکر لگا لگا کے پھاوے ہو گئے تھے اب پوچھیں ان سے میرے پاس لے کے آئے تھے میں نے ان کو صرف چار دن میگا ٹون کھلائی ہے بیترین ہو گئے ہیں معافی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سارے مریض انہی کے گھر میں ہیں انہی اور بھی بڑے مریض آتی ہیں یہ تو آپ نے بلوایا ہے ان کو تو میں ان کی مسائل دے رہا ہوں پا جی ہر فن مولا ہے ہر فن مولا ہے ڈاکٹر صاحب ان کی دکان پہ جا کے دیکھیں بورڈ والے چونک تک رش لگا ہوتا ہے میرے بھائی وہ ڈاکٹر ہے وہ جو کر نہیں ہے جو ہر فن مولا ہے ایسی کوئی بات نہیں بچہ صحیح کہہ رہا ہے بلکل غلط کہہ رہا ہے اس کو تیل دینے کے بجائے میگا ٹون دیا ہے آہی ڈاکٹر صاحب کی دعائیوں کا مزاک نہ اڑھائیں بندے تو بندے ہماری ماں جدود نہیں تھی دیتی ڈاکٹر صاحب نے ایک پڑی دیا پانج کلو دود کا زافہ ہوا ہے اوہ ادھا کا خوف کرو کس چیز کی پڑی دیا انہوں نے میگا ٹون مریض صاحب یہ جو ڈاکٹر ہے میگا ٹون ان کے پاس دگری کوئی نہیں ہے نہیں پولیس 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 دیکھیں میری بات سنیں آپ ہماری ساتھ اس طرح نہ کریں ایک ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر اللہ کے فیل سے ڈاکٹر چراغ کا آپ جا کے بورڈ پڑھ کے دیکھیں جتنا پرانا ہے آپ کو بورڈ کے رنگ روگن سے ہی پتا چل جائے گا بائی سال ہو گئے ہیں میں ان کے گاؤں میں میڈاز مجدوری کر رہا ہوں ماشاہ نا 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 اصل کام چڑے پکڑنا ہے ڈاکٹری میں تو بس ایسی چل پڑے واہی پانی چڑے تو بچارے سیزن کے سیزن آتے ہیں اپنا دانا پانی چوکتے ہیں انڈے بچے دیئے اور پھر اگلے گاؤں تو یہ ڈاکٹر صاحب اگر تھوڑی سی دیڑی چڑے پکڑ کے بھی لگا لیتے ہیں تو اس میں اتائی والی کونسی بات ہے نہیں نہیں مجھے سمجھ میں آ گئی ہے یہ تمہارے جیسے چڑوں پر بھی اپنا سیزن لگاتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ میرے مریض کی بھی انسلٹ کر رہے ہیں اور ایک ڈاکٹر کی بھی انسلٹ کر رہے ہیں آپ انسانیت کی انسلٹ کر رہے ہیں اس میں انسانیت کی کونسی انسلٹ ہو گئی ہے اور ڈاکٹر صاحب سے روب سے پتا چل رہا ہے کہ ان کی شادیاں بھی کم سے کم پانچ ہو گی نہیں نہیں آپ غلط بات نہ کریں غلط بات چھے ہیں چھے ڈاک صاحب آپ نے بچی کو کہا ہے کہ آپ کے بال گتنوں تک آ جائیں گے میرا چیلنج آپ کو یہ میرے بال جو ہیں یہ کہاں تک لے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ گٹوں تک آئیں گے اگر نہ آئے تو میں آپ کے گٹے وڈ دیاں گا یہ کون سے ڈاکٹر ہیں جو گٹے بار دیتے ہیں میں کوئی شرط لگا رہا ہوں اگر نہ گٹنوں تک آئے تو نہ میں تو گٹے وڈ دیتے تھا کہنا اس پہ بھی میگا ڈاؤن دیں گے آپ شرط لگا رہے ہیں اس کے بال جار لیں گے پورٹ کے پاہ میں چانتاک لے جائیں جائیں گے اے تم خموش رہو بغیر پوشل کے شپکلی میں ڈاؤک صاحب سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا آپ نے میری مریض کی انسلٹ کی ہے دیکھیں فرید صاحب آپ ہمیں اپنے شو میں بٹھا کے یلیل نہیں کر سکتے ابھی جو آپ نے طرف کرایا ہے میرا کلینک جب سیل ہوا ہے میں نے نہیں اس کو کھولا رب جانتا ہے گاؤں کے لوگوں نے آکے خود اس کے سیل کھولی ہے گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کا مسیحہ ہے اس کے کلینک کو بند کرنا بہت بڑا گناہ ہو گیا جرم ہو گیا میرے مامے مونڈے مونی کا نام لگائیں جی جس نے تعلیٰ توڑا ہے اچھا ماما مونی جس کا بتا رہا ہے آپ ذرا پچھیں اس کے کمر میں درد نہیں تھی جاتی شہر کے لوگوں نے اس کو کہا دیا تھا کہ کمر کیا ڈکاپریشن ہوگا میرے سے رام آیا میرے سے اسے جا علاج کیا آپ نے اس کا میگا ٹون ڈاکٹر صاحب یہ آپ سادہ لوگوں کو گاؤں کے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اب ہم سب لوگوں کو بے وقوف بلکل نہیں بنا سکتے ہیں ہم آپ کی ساری ہوشیاری ساری چلاکی ساری مکاری سمجھ گئے ہیں پردہ لگا ہویا ہے سینٹر میں عورتیں اس طرف ہوتے ہیں بندے اس طرف ہوتے ہیں اس میں کونسی مکاری ہے اللہ کے ویل سے پردے کا خاص انتیام ہے اس طرح آپ دھائی پلے کی دکان میں نہیں دیکھتے ہیں خواتین کے لئے پردے کا انتیام ہو اسی طرح اللہ کے فضل سے میرے کلینک میں بھی پردے کا انتیام ہے اور آپ کا میگا ٹون کھا کے آپ کے مریض بہت جلد دنیا سے ہی پردہ کر جاتے ہیں یہ تو آپ اللہ نہ کریں اللہ ماف کریں آپ میرے مریوں کو ڈرا رہے ہیں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں نے بڑی خدمت کی ہے بائیس سال سے میں چاک چودہ میں اللہ کے ویل سے انسانوں کی خدمت کر رہا ہوں یار خدمت کا نہیں پائی میگا ٹون ہے خدمت کیڑی تو پینڈے ہیں بنیا دیا پینیاں ملنے לכ fisher اکرہ پینڈے ہی میں پینڈے ہی میں میں کیا چی Does انسانوں نے seu匹 گرے تمام بڑی گڑی چیز نے پینڈے پینڈے ہی میں کم سل scrc ہم گھر ہی میں پہچٹ خوبصور کے پتروں تو پرانی بات ہے نا اس وقت تو میری کریانے کی دکان یہ بات کر رہے ہیں جی پچی چپی سال پہلے آئی سال سے اللہ کے بھائیل سے میں پینڈ کی حالت کے حوالے سے خدمت کر رہا ہوں دک صاحب یہ دیکھیں اس بچے کو اس کی سید نہیں بڑھنی اس کا کوئی علاج کیا نام ہے اس بچے کا جوہ ٹون جوہ ٹون کو تو میں کا ٹون بڑی سوٹ کریں گے دک صاحب اس کا وزن بہت بڑھ گیا اس کا بھی کوئی علاج کریں اس کا کیا نام ہے اقبال ٹون آپ دیکھیں آپ مزاق میں پڑ گئے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دکٹر چراغ اللہ کے فضل سے جب ویلے سر یاد آتا ہے نا لوگوں کو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دکٹر چراغ کی کیا ویلیو ہے ان کا مزاق آپ کو نظر آ رہا ہے اور لوگوں کے جو آپ بغیر ڈگری کے جو ان کو دمائیں پر دمائیں دیے جارہے ہیں جو مزاق ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا مریض صاحب آپ بات سمجھ نہیں رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں سے شفاہ ہو رہی ہے وہ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے میرے کلینک سے اللہ کے فضل سے میرے چک کے لوگوں کو شفاہ ہو رہی ہے اب یہ غریب لوگ جو ہیں یہ ویچارے کہاں بیٹھ کے گڑیاں کرا کے اپنے مریض کو لے کے شہر میں آئیں اگر ان کو ڈاکٹر چراغ سے شفاہ مل جاتی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کولیفیکیشن نہیں ہے آپ پہلے کریانہ سٹور چلاتے تھے آپ چڑے پکڑ کر لاتے تھے اب آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں آرے یہ ساری ڈگریوں یہ جو آپ بتا رہے ہیں اللہ کے فیل سے میں کریانہ سپیشلیٹ بھی رہا ہوں چڑھا سپیشلیٹ بھی رہا ہوں موٹرے بھی میں نے دو سال ٹھیک ہی وہ تو بتائے نہیں رہے ککڑوں کی لڑائی کے بھی منصف ہیں آپ وہ تو بیٹے ویسے ہی جب گاؤں میں ہوتی ہے ککڑوں کی لڑائی تو پھر مجھے چیف گست کے طور پر لے جاتی ہے پھر میں کہتا ہوں کہ چلو منصفی کادلکور سدنا ماؤٹ کے منصفی بھی کار دینا